کوئن کیا ہے لاہور سٹوڈیو میں ماہر فلکیات سید انتظار حسین زنجانی صاحب بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کا بھی سب سے پہلے زنجانی صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گا سال دوہزار پندرہ اور سال دوہزار سولہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں دوہزار چودہ میں بھی جب آپ پریڈکشن کر رہے تھے سال دوہزار پندرہ کی اب آپ پریڈکشن کریں گے سال دوہزار سولہ کی کیا فرق آپ نے دیکھا کیا آپ کی کتنی پریڈکشن سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک رہی اور اس کے مطابق چلی رہی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام و محمد و محمد کی ذات میں میری چونکہ خدمات ہیں میں یقیناً ہر سال پریڈکشن دیتا ہوں اپنی میری سالانہ زنجانی جنتی شاہد ہوتی ہے پچھلا سال میں نے پریڈکشن دی تھی کہ پاکستان میں دسمبر دوہزار چودہ میں پریڈکشن دی تھی کہ اگلے سال سخت مارشلہ لگنے والا ہے دوستوں کا حیرت ہوئی تھی لیکن میں نے کہا تھا کہ اب مارشلہ کی نویت بدل جائے گی جو ٹیروریزم کے خلاف سخت قسم کا مارشلہ لگے گا اور جو ضربی عظم کی شکل میں لگا ملک میں حالات بہتر ہوئے دوہزار سولہ یہ اس کے تسلسل کا سال ہے پچھلے سال ٹیروریزم کے خلاف مارشلہ لگا وہ بھی جاری رہے گا لیکن اب اشرفیہ جن لوگوں نے کریپشن کیے ان کے خلاف مارشلہ لگتا وہ نظر آ رہا ہے دوہزار سولہ کا مفرد نمبر بھی نو بنتا ہے اس کا تعلق ستارہ مریخ سے ہے اور مریخ پاکستان کا لارڈ پلینٹ سے ہے چودہ پندرہ اگستو نیزو سنتالیس کی شب جب کراکیپ میں پاکستان مارد مجود میں آیا تھا تو پاکستان کا تعلی برج حمل اور ستارہ مریخ تھا مریخ سے منصوب دن منگل ہے اور پاکستان میں جتے بھی اہم ایوٹس ہوتے ہیں یہ خصوصا منگل کے دن ہوتے ہیں اگر آپ پوچھیں گے تو اس میں کی میں وضاحت بھی عدیہ کر دوں گا دوہزار سولہ میں ستارہ مریخ بارہ منتقہ در بروج میں عموماً پنٹالیس دن قیام کرتا ہے لیکن دوہزار سولہ میں یہ برجی اقرب میں جو اس کا اپنا برج ہے برجی حمل اور اقرب دوسرا اس کا اس میں یہ تقریباً کچھ سات بینے قیام کرے گا ریٹرو گریٹ ہوگا سیدھا ہوگا اس کی یہاں قیام جو ہے یہ غیر معمولی نظر آتا ہے تو پاکستان کے لیے دوہزار سولہ سیاسی چیلنجوں کے حساب سے آئینی حوالے سے یہ غیر معمولی قسم کا سال دکھائی جاتا ہے چھیک عوام کے لیے تو رلیف ہے کیونکہ دوہزار جی سنجیز زنجانی صاحب آپ سے یقیناً اس حوالے سے ابھی بہت سارے سوالات ہیں ہم نے کرنے ہیں اور ون بائی ون کریں گے اور آج آگے لے کے جاؤں گا لیکن میں زنجانی صاحب کی جانب جاؤں گا زنجانی صاحب دہشتگردی کے حوالے سے ابھی ہم نے بات کی بہت کچھ حاصل کر لیا بہت کچھ حاصل کرنا باقی ہے آپ یہ فرمایے گا دوہزار سولہ کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس تیزی کے ساتھ ہم نے امن کو محسوس کیا اسی تیزی کے ساتھ ہم منطقی امن کو بھی محسوس کریں گے دوہزار سولہ میں انشاءاللہ تعالی بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور دوسری جو بہن ہیں انہوں نے بڑی ماشاءاللہ تو میں یہ دوہزار سولہ ہیں میں تو اسے ایک ڈائنمک سال قرار دیتا ہوں پاکستان کے ذائچے میں دس سالہ مہاد اشاہ کمر کی جاری ہے اور پاکستان دوہزار پندرہ سے آگے دس سال تک مزید ترقی کرتا جائے گا اور اس ترقی کی راہ میں جو بھی رکابت آئے گی اسے دور کر دیا جائے گا یہ آسمانی کانسل کا یہ قدرت کا فیصلہ ہے ایک ہمارے مولکی عدالتیں ہیں مولک اقبران ہیں اور ایک اللہ تعالی کی حکمدانی بادشاہت ہے اور اس حساب سے تو میں دیکھ رہا ہوں بلکہ میں نے اس سال کو روشنی اور حکمت کا سال قرار دیا ہے پاکستان میں روشنی ہے انشاءاللہ بڑھیں گی بہتری آئے گی حالات میں بہتری ہوگی رہو داری کی میری پرڈیکشن تھی جب دھرنے لگے وہ تھے پچھلے سال تو میں نے پرڈیکشن دی تھی کہ پاکستان کے نقشے کے اوپر میں نے لکھا تھا تعمیر و ترقی کا سال اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کونی دور اور پاک جائینا شروع ہوگی اور مجھے خوشی ہوئی کہ میری یہ پرڈیکشن پوری ہوئی اور یہ انشاءاللہ دس سالہ دور ایک ایسا دور ہے کہ اس میں بہت سارے حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے ٹیررزم کا خاتمہ ہوگا بتا تزغیج اور اب یہ جو دور ہے پچھلے سال کا تسلسل دور ہے کیونکہ اس کا مفرد نمبر نو بانتا ہے اور ایک ہماری کلنڈر کی کہانی ہے تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے فورٹی سیمتھ ہے لے کے دوہزار سولہ دکھ جو اس میں کلنڈر سات آٹھ دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس میں تین کلنڈر میں آپ کو حدیعہ کرتے ہوں کہ یہ کلنڈر انیس سو پیسٹھٹ میں آیا تھا جمعہ جمعہ کے جن سے شروع ہونے والا کلنڈر یہ کلنڈر انیس سو اکتر میں آیا اور پھر یہ کلنڈر نائنٹی نائنٹی نائن میں یہ آیا اب یہ دوہزار سولہ میں ریپیٹ ہو رہا ہے اس دور میں پاکستان ایک تو ہائی لیٹ ہوا اور ہمارے ہمسائے ملک سے تعلقات میں کوئی ایسی خوش گواری نہیں ہوئی بظاہر ابھی یہ لگتا ہے کہ اندو پاکستان کی بیتری ہونے جاری ہے لیکن میں ہدیعہ کروں گا کہ ہمارے حکمرانوں کو اپنی سیاسی تدبر کا بظاہرہ کرنا چاہیے ہندو تو بالکل کلیر ہے کہ وہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے پاکستان کو کبزور کرنا چاہتا ہے دوڑنا چاہتا ہے اب ہمارا اکتر میں آدھا ملک کٹ گیا تو میں بلکہ ہدیعہ کروں گا کہ اس وقت جو ہمارے اہم نیوکلیر ساسے ہیں ان کی افاظت پر زیارت توجہ دینی چاہیے اور ایک بات میں برسوں سے کہتا آ رہا ہوں آپ کا جیسے پروگرم بڑا اچھا ہے کہ سیدھی سی بات سیدھی بات میں برسوں سے ہدیعہ کرتا ہوں بلکہ پچھلے جنوب میں نے پرائیم میسٹر انواز شریف صاحب کو سیدھی بات ہدیعہ کی کہ پاکستان کا ستارہ منیخ ہے جس سے منگل کا جن منصوب ہے اور پاکستان میں منگل کا جن ہی فطرت کے این مطابق قربانی کو رکا گیا ملک کے تمام زبا خانے بند ہوتے ہیں جب قربانی نہیں ہوتی فطرت کے بارکس تو پھر انسان زبا ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جتنے واقعات ہوتے ہیں یہ سارے منگل کے دن ہوتے ہیں پاکستان میں چھے مارشلہ لگے ایک جوڈیشن مارشلہ اور پانچ جو مارشلہ لگے یہ سارے منگل کے دن لگے اس کے بعد ہمارے لاہور پہ جو ثانی عباد تاریل قادری صاحب کے ہاں یہ بھی منگل کے دن ہوا اور جو سولہ دسمبر کا ثانی صاحب آپ سے مزید بھی بات کریں گے ابھی ہم اس حوالے سے یقیناً بڑی خوش باتیں آپ نے بتائی ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی باتوں سے ہماری امید میں اضافہ ہو رہا ہے مختصر یہ جاننا چاہوں گا کہ کرپشن کے حوالے سے آپ دو ہزار سولہ کو کیسا دیکھتے ہیں دو ہزار سولہ میں کرپشن ختم ہوگی کم ہوگی ہوگی یا اضافہ ہوگا کرپشن کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کی ختمتے ارز کر چکا ہوں کہ یہ جیسے ضربیاز پچھلے سال یہ پچھلے سال کا تسلسل کا سال ہے پچھلے سال ٹیوریزم کو ضرب لگائے گی اور یہ دو ہزار سولہ جو ہے جن لوگوں نے اب تک کرپشن کی انتہا کر دی ہے وہ اس حضرت میں آئیں گے اور ہماری حکومت وقت اور ہماری جیو اسٹیبلشمنٹ ہے ان لوگوں کا اچھی طرح اتصاب کرے گی انہیں یہاں تو خود اپنے اتصاب کے عمل سے گزرنے سے پہلے ہی بدنے سے لوٹی دورت اچھا میں اب مائزہ حمید صاحبہ کی جاری میں جاؤں گا مائزہ حمید صاحبہ آپ نے سن لیا زنجانی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک ٹیوریزم کے خلاف آپریشن ضربے عزب آپ کرپشن کے خلاف آپریشن ضربے عزب ہے اور جو بھی لوگ ہیں اکروس دی بورڈ چاہے حکومت ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہے ان کو اس احتحساب سے گزرنا پڑے گا تو اس احتحساب کے لیے آپ تیار ہیں جی بالکل تیار ہیں ہم تو ٹرانسپیرن طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ای گورننس کے تھرو کپیوٹرائز سسٹم کے تھرو بیلٹ سسٹم کے تھرو ان لوگوں کو جو ہے ریلیف ملے جو ایکشلی ڈیزرف کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ چیزیں ساری سسٹم چینج ہوتا ہے سسٹم ایڈوانس ہوتا ہے چیزیں کپیوٹرائز ہوتی ہیں تو کرپشن جب پیپرورک کم ہوتا ہے اور ہر چیز کپیوٹرائز ہو جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کرپشن کے جو موقع ہیں لوگوں کو کم ملتے ہیں اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی جو انفرمیشن ڈکنالوجی ہے اس کو اپگریڈ کر کے لیکن مائزہ صاحبہ آپ صرف یہ فرمائیے آپ نے دو ہزار سولہ کے لیے دو ہزار سولہ کے لیے کرپشن کو خاتمے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی پلین کیا ہے جبکہ تمام لوگ متفقی کے کرپشن ہیں میرا خیال ہے کہ دو ہزار پندرہ میں جتنے کرپشن کے کیسز نایب نے لوگوں کو پکڑا ہے اور ان کو ٹرائل میں جو ہے میڈیا ٹرائل بھی ہوئی ہے ان کی ویسے بھی ان کی ٹرائل ہوئی ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایک روس تو بورٹ جو ہے یہ جو کرپشن میں لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور کرپشن ریلیٹی ٹیرورزم جو ہے ٹھیک میں تاریخ صاحب میں تاریخ صاحب کی جانب جاؤں گا